اسلام کے ناظرین لندن سے میں ہوں امجد چودری پنجاب میں رات و رات کائے ہی بدل گئی وہ تمام ترخم خان وہ تمام پی ڈی ایم والے وہ تمام خفیہ ہاتھ طاقتور حلقے اپنی انگلیوں دانتوں تلے دبا کر بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ناظرین تین قصے ہیں میرے پاس ایک تو لندن سے ہے اور دو آپ نے سن رکھے ہوں گے آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ ایک شرارتی بچہ تھا جو چراہا تھا اور اپنے جانروں کو لے کے جنگل میں جاتا تھا پھر وہاں شرارت کے طور پر لوگوں کو ڈڑانے کے لیے دھمکانے کے لیے وہ شور مچا دیتا تھا کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا بہت دفعہ اس نے ایسا کیا لوگ ڈر کے ڈانگ سوٹا لے کے جب وہاں پہنچے تھے تو وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے ہس رہا ہوتا تھا تو پھر ایک دن کیا ہوا کہ شیر واقعی آ گیا جب اس نے شور مچایا تو پھر کوئی نہ گیا کہ ان کا ڈر ختم ہو چکا تھا کہ یہ جھوٹ بور رہا ہے یہ غلط بیانی کر رہا ہے یہی کچھ ہوا ہے پنجاب کے اندر اور پنجاب کے اندر جو ایم این اے تھے جو پنجاب کی پریٹیکل پارٹیز تھیں ان کا ڈر ختم ہو گیا تھا کہ انہوں نے پچھلے آٹھ مہینے میں دیکھ لیا کہ کس طرح صحافیوں کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئیں کس طرح میڈیا ہاؤسز کے ساتھ زور زبردستی کی گئی آزم سواتی کے ساتھ کا کیا گیا بلکہ آزم سواتی کو تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ لاس نیل ان دا کوفن تو بالکل صحیح ہوگا آزم سواتی جیسا شخص پاکستان کی ہسٹری میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ جس نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف نہ صرف آواز بلند کی بلکہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور اس شیر آیا شیر آیا والے بچے کا خوف لوگوں میں ختم کیا اور پھر آخر کار کل عمران خان واقعی شیر بن کے آ گیا اور پھر وہ پی ڈی ایم نون لیگ اور تمام ان طاقتور حلقوں کو کھا گیا جو روز شیر آیا شیر آیا کا شور مچاتے تھے یہ تو ہوا جناب جو کل رات کو ہوا اور دوسرا عمران خان نے بہت زبردست سیٹیجی جو ہے وہ اختیار کی جو لوگ کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی اس نے وہ ایک زرداری سب پہ بھاری سمیت سب کو سیاست سکھا دی کہ اس بار شور یہ مچ رہا تھا کہ اتنے لوگ ٹوٹ گئے اتنے لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے اتنے لوگ ملک سے باہر ہیں ان کی جیو فرینزک کروائی گئی یہ کیا گیا وہ کیا گیا تمام تر جال جو تھے وہ عمران خان نے جو ہے وہ بچھا رکھے تھے اور اپنے لوگوں کو کہہ رکھا تھا کہ آپ ان کی باتیں آدھی آدھی مانتے جائیں ان کو یہ ہوپ دلائیں کہ ہم نہیں آئیں گے لیکن موقع پہ آکے عمران خان نے چوکا مارا اور پھر پرویز علائی نے چھکا مار کے بول جو ہے وہ گراؤنڈ سے باہر پھیک دیا اب دوسری بات ہے اس وقت مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی وہ اس وقت کہہ رہے ہیں میں نہ مانوں آپ دیکھیں کہ گورنر کے ذریعے انہوں نے خود یہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا پھر بات عدالت تک چلی گئی کل تک وہ اسمبلی کے اندر شور مچا رہے تھے کہ اعتماد کا ووٹ لو اعتماد کا ووٹ لو کے اس وقت تک پرویز علائی اور عمران خان نے یہ سٹیٹیجی کر رکھی تھی کہ چھ ساتھ لوگ غائب تھے تو وہ بڑے اچھر رہے تھے کود رہے تھے کہ جناب لو جناب ووٹ اعتماد کا اب جب لے لیا ہے تو اب کبھی کہتے ہیں کہ جی گورنر آج کا انہوں نے راستہ جو ہے وہ ہموار کر دیا ہے ہم عدالت میں جائیں گے وہ تو ووٹ لے نہیں سکتے تھے یہ نہیں کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے ان کا حساب وہ ہے دوسرا قصہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا اس کی جو بچی تھی وہ کہیں بھاگ گئی تو اس کا نام تھا بنتو تو وہ دو شخص آپس میں بات کر رہے تھے اور وہ اس کو سمجھا رہے تھے ایک شخص کو کہ بنتو پنڈ سے بھاگ گئی ہے وہ مان نہیں رہا تھا اتنی دیر میں بنتو کا باپ آ گیا جب انہوں نے بنتو کے باپ نے سنا کہ میری بیٹی کا نام لے رہے ہیں انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا جی یہ بنتو آپ کی بھاگ گئی ہے یہ مان نہیں رہا اس نے جناب اس کو کہا ہاں بھی میری بیٹی بھاگ گئی ہے آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے تو اس نے کہا جی میں نہیں مانتا اس نے جناب چھتر اتارا اور اس کو مارنا شروع کر دیا کہ جب میں کہہ رہا ہوں میری بیٹی بھاگ گئی ہے تو تم کیوں نہیں مان رہے اس نے کہا جی میں نہیں مندہ جنہی در تک میرے نال نہیں نسے گی تو یہ وہ حساب ہے مسلمی قنون کا کہ جب تک یہ نہ جیتے ہیں جب تک ان کی حکومت نہ آجے انہوں نے کسی بھی ووٹنگ کسی بھی ایسے جو ڈیموکریٹک وہ ہے اس کو انہوں نے نہیں ماننا اب تیسرا واقعہ جو ہے وہ لندن سے ہے اور وہ بڑا ہی دل دکھانے والا ہے وہ بڑا ہی آنسو بہانے والا ہے کہ دل کے ارمہ آنسووں میں بہ گئے وہ سوٹ کے اس کھلتے ہیں پھر باند ہو جاتے ہیں کبھی ان میں گرم کپڑے رکھے جاتے ہیں کبھی سرد کپڑے رکھے جاتے ہیں لیکن پھر وہ کھل جاتے ہیں وہاں کے جو ان کے اردگر لفافہ صحافی ہیں وہ بڑھ کے مارتے ہیں کہ جی آج میاں صاحب آئے کل میاں صاحب کی ٹکٹ ہو گئی پرسوں میاں صاحب فلائی کر رہے ہیں تو یہ دل کے ارمہ ایک دفعہ پھر جو ہیں وہ آنسووں میں بہ گئے ہیں کل کی ہار کے بعد میاں صاحب کا پاکستان آنا جو ہے وہ اب ممکن نہیں رہا اور وہ لوگ جو میاں صاحب کے استقبال کے لیے مرے جا رہے تھے ان کو تھوڑی دیر اور زندہ رہنا پڑے گا تھوڑی دیر اور انتظار کرنا پڑے گا پھر ان کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی نہ کسی صورت میں میاں صاحب کا دیدار ہو جائے گا